السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معارف القرآن حصہ آٹھ صفحہ نمبر سکس سکس سیمن چھ سو سانسٹھ پر مفتی محمد شفی صاحب لکھتے ہیں کہ جنت میں جاننے کیلئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط اپنے ہر عمل کی اللہ کے سامنے جواب بے ہی کا ادراک ہو کہ ہم جو عمل کریں گے اچھا یا برا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا دوسری شرط ہے نفس کی اتباہ سے بچنا ہوائے نفس سے بچنا یہ دو شرائط ہیں جنت میں داخلے کے لئے قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں ہوائے نفس کی مخالفت کا تین درجہ بنایا ہے پہلے درجہ میں عقائد کے معاملے میں جو نصوص شرائع ہو اور جو صلف صالحین نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا یعنی صلف صالحین کی راستہ عقائد کے معاملے میں صلف صالحین نے جو راستہ بتایا ہے جو چیزیں بتائی ہیں اس معاملے کو ماننا اس سے ہٹنا نہیں اب دیکھئے ساتھ کاندھلوی صاحب کے بارے میں دارالون دیوبند کہتا ہے یتیس ایک دوہزار اٹھارہ کی فتوے میں کہ ساتھ کاندھلوی صاحب صلف اور صالحین کے راستے سے ہٹ کی ایک الگ جماعت بنانے کے پر تیار ہیں یعنی نفس کی یہ اتباہ کرتے ہیں اور صلف صالحین نے جو طریقہ بتایا اس سے ہٹ رہے ہیں اور دارالون نے جو سو دوہزار سولہ میں فتوہ نکالا تھا پہلے پیچ پر لکھا ہے کہ ساتھ کاندھلوی صلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کے اور دارالافتاؤں کے فتوے میں جو فتوہ ہے وہ جو فتوے پر اجمع ہے اس سے حالک ہٹ کے اپنا فتوہ صادر کرتے ہیں اسی کو دارالون کہہ رہا ہے کہ جمہور کے راستے سے ہٹ رہے ہیں جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے صلف صالحین کے راستے سے ہٹ کے نفس کی اتباہ کر رہے ہیں تو یہ راستہ کہاں جائے گا دوسری ساتھ مجھے بتائی ہے مولانا مفتی محمد شفی صاحب نے نفس کی ہوا کی مخالفت نفس کی اتباہ کی مخالفت کے بارے میں کہ نفس کی مخالفت کرنا ہے اس کی اتباہ نہیں کرنا ہے کہ کچھ گناہ ہیں سیاد ایسی ہیں جس کو آدمی بچ سکتا ہے لیکن عبادت کے عبادت میں جو ہوا نفس سامل ہو جاتی ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ترین کام ہے اپنے عمل کو سب سے بہتر سمجھے دوسرے عمل کو خراب سمجھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات شیطان سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا تلویس ایبریس میں بات کو لکھا ہے کہ ہم تمہارے جیسے بن جائے کیا کام کرنا ہوگا کہیں اپنے عمل کو سب سے بہتر سمجھو دوسرے کے عمل کو نیچہ سمجھو اسی کو مفتی محمد شفی صاحب نے لکھا ہے کہ عمال حسنہ عبادت میں میں جب نفس سامل ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا بہت مشفل ہوتا ہے میرے خاصے شیطان کو یہی ہوائے نفس شامل تھی جو ازنی بڑے مرتبے سے ہٹا کے جہنم میں ڈال دیا تو مفتی محمد شفی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ہوائے نفس عمال حسنہ میں شامل ہے کی نہیں ہے اس کے لئے کسی شیخ کامل کے پاس جانا ضروری ہوگا آپ کو کوئی مرض ہو گیا ہے تو اس کے لئے اس مرض کے ماہل ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوگا وہ ڈاکٹر بتائے گا مرض کی قیفیت کیا ہے اس کا علاج کیا ہے اسی لئے عمال حسنہ میں عبادت میں جب یہ ہوائے نفس سامل ہو جاتی ہے تو خود سے آپ کو کام کروگے تو پریشان ہو جاؤگے نہیں مغامل کر پاؤگے اس کے لئے شیخ کامل کے پاس جانا ضروری ہوگا شیخ کامل کے پاس اگر آپ نہیں گئے تو آپ کی ساری کی ساری عبادتیں تو کروگے اچھے نام پر تو وہ جو آپ دوسری راستے پر لے جانے کیلئے تیار ہو جائے گی اب آپ بتائیے مولانا ابراہیم دیولا دامت برکات ہوں ہر رمضان میں اپنے شیخ کامل کے پاس جا کے وقت گزار دے تھے مولانا سعید کاندھلیو صاحب سے چھٹی مانگی کہ ہم اپنے شیخ کے پاس جانا جاہتے ہیں سعید کاندھلیو صاحب نے کہا کہ چالیس سال سے پچاس سال سے تبلیغ میں لڑے ہوئے ہیں ابھی ان کو تبلیغ نہیں آتی اصلاح کے لئے یہ کام کافی نہیں ہے بلکہ زامن ہے یعنی کسی شیخ کامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اب دیکھئے تبلیغ کی جمعہ خاص طور سے مولانا سعید کاندھلیو صاحب کے لوگوں کو جو عالم وقت سال نہ لگایا ہو ہیا تو صحابہ نہیں پڑ سکتا تو جو لگائی ہوئے لوگ ہیں تین دن چالیس دن چار مہینہ سال بھر وہ اپنے آپ کو سب سے سپیریر سمجھتے ہیں چاہے وہ دار علوم کے مفتی آزم کیوں نہ ہو تو یہ ہوائے نفس ان لوگوں کے اندر ساتھ کاندھلیو نے شامل کر دیا ہے اب بتائیے ان کا راستہ کہاں ہوگا اسی میں لکھا ہے مفتی محمد شفی صاحب نے شیخ یاکوب کرکی جو سروع میں نجار تھے عبادت گزار تھے انہوں نے اپنے دل کے اندر کچھ قدورت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ لاو روزہ رکھ لیں اور روزے سے اس قدورت کو دور کر دوں بہاوددین نورانا شیخ بہاوددین نقشبندی نقشبندیہ سلسلے کے مسور بزرگ ہیں ان کے ہاں گئے تو کچھ مہمان آئے تھے مہمانوں کے لئے خانہ مانگایا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسے شیخ یاکوب کرکی سے تم بھی کھانا کھالو تم اپنے ہوائے نفس میں مبتلا ہو اپنی مرضی سے اس بات کو جو کر رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو یہ تمہارے اندر اجب اور یہ چیز پیدا کر دیں گی اس کے لئے کسی سے شیخ کامل کے پاس جانا ہوگا کہ ہم کو یہ مرض ہو گیا اس کا علاج کیا ہے لہذا یہ چند چیزیں میں عرض کر دے رہا ہوں کہ اب اس سے بتا لگئے کہ مولانا سعید اینڈ کمپنی کی جو جماعت ہے وہ کس رخ پر جا رہی ہے جنت والے راستے پہ یا دوسرے والے راستے پہ مفتی محمد شفی صاحب کی جو معرفہ القرآن ہے اس کو دیکھ کے آپ امت کو بتائیے تاکہ امت کو صحیح رہبری اور رہنمائی ہو معلوم ہوتا ہے یہ امت کو یہ جماعت ملی سعید کاندھلوی کی اس وقت امت کے لئے سب سے خطرناک خطرہ بنی ہوئی ہے باطل کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے تو کام تو کریں گے دین کا لیکن جائیں گے دوسری طرح قرآن اکرام سے گزارش ہے اس کی رہبری رہنمائی فرائد فرقات السلام